جتنے نام آئیں گے اور جماعت بنے گی نقد جتنی خیر وجود میں آئے گی ہم سب کا حصہ لگ جائے گا ہمارا کام ہے نیت کرنا آسان آسان کام کر لیں گے سچی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ غیب سے ازباب پیدا کرے گا نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیکھتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علم ہیں اور بہت بڑے محدث تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کیسے گزری تو کہا بہت اچھی گزری مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر استقاق کے بہت اونچا درجہ دیا ہے مگر کہا میرے سامنے کے لوہار رہتا تھا لوہار اس کا درجہ مجھ سے بھی بڑا ہوا ہے قوند عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے یعنی اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عابید و زائی تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر کے اندر جو اینٹیں رکھی گئی وہ گھر سے لاکر رکھی گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ گھر کی اینٹیں اندر رکھی گئی تو ان کی بیوی نے کہا یہ تو میرے شوہر کا راز ہے میں تم کو نہیں بتاؤں گا بڑے بڑے علماء یعنی امام بخاری کے استادوں کے استاد یحیاء ابن مہین کے استاد تھے انہوں نے اپنے عورتوں کو بھیجا ان کے پاس کہ جاؤں پوچھو ان کے عورتوں کو یہ کیا راز ہے تو ان کے عورتیں دھائیں بار کر رونی لگی ان کے عورت اور کہا میرے شوہر کا راز میں بتا نہیں سکتی ارے بتاؤ ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا پوچھو ان کے عورت نے کہا کہ میرے شوہر جب خدا کے راستے میں جاتا تھا اللہ کے راستے میں جاتا تھا جا کر واپس آتا تو اس کے جھولے پر اس کے کپڑے کے اوپر جو دھول اور مٹی لگی ہوتی ہم دونوں میاں بھی بیٹھے اور اس دھول کو جمع کرتے اس کی ایک ٹھیکی بناتے اور جب دوسری مرتبہ جاتے دوسری ٹھیکی بناتے اور جب بہت ستاری ٹھیکیاں جمع ہو جاتی تو اس کی ایک ایڈ بناتے یہ جتنی ایڈیں تھیں یہ اللہ کے راستے کی دھول تھی اور مٹی تھی میرا شوہر یوں کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کل پوچھے گا اے عبداللہ کیا لے کر آیا ہے میں کہوں گا اے اللہ کوئی پوچھے کوئی سرمایہ نہیں ہے مگر تیرے نبی کا ایک فروان لے کر آیا ہوں اور تیرے نبی نے یوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جہنم کی آگ اور اس کی راستے کی دھول کو کبھی جمع نہیں کرتا ہے اتنا بڑا آدمی تھا مگر کیا کہا کہ بغیر اس تحقہ کے بہت انچا درجہ دیا ہے مگر میرے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کا درجہ تو مجھ سے بھی بڑا ہوا ہے تو خواب دیکھنے والا اٹھا اور اس محلے میں گیا اور پوچھا ہے کوئی لوہار رہتا ہے تو کہ سامنے رہتا تھا ابھی کچھ دن بہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس محلے کے گھر والے سے پوچھا کہ بھئی اس کا کون سا عمل تھا تو اس کے گھر والے نے کہا ہمارا آدمی تو غریب آدمی تھا ہمارا آدمی مگر دو باتیں ہم اس کے اندر جانتے تھے ایک تو ایک بات تھی کہ ہتھوڑے کو جب سر کے اوپر اٹھایا اور اعظام کی آواز آجاتی تو ہتھوڑوں کو کبھی لوہے پر نہیں مارتا تھا اور دوسری بات کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑے محدیس رہتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب رات ہو جاتی تھی میں تو اپنی چھت پر چرتے اور یوں کہتے اللہ اکبر پوری رات راز و نیاز کرتے اللہ کے سامنے روتے دھوتے پوری رات میرا شہر ان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ میں تو غریب آدمی ہوں لوہاں کٹے کٹے تھک جاتا ہوں تو نے جیسی عبداللہ ابن مبارک کو فرصد دیئے نا ایسے مجھے بھی فرصد دے میں بھی تریئے سے عبادت کر کے دکھاؤں گا تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے اس کی نیت نے اس کا عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے بڑھا دیا تو میرے بھائیوں ہمارا کام نیت کرنا ہے سچے دل سے اللہ کا کام ہے نکالنا نہ نکالنا ہے دیکھو آپ لوگ جو جماعتیں بن کر آئیے جو جماعت میں جانے کے لیے نام لکھا دیئے وہ سولی کر لیئے ان سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس مجمع سے لقد جماعت چار مجمع